کال رب شرح لی صدری یسر لی امری و اخل الاغدتم من لسانی یفقہ قولی کال رب شرح لی صدری یسر لی امری و اخل الاغدتم من لسانی یفقہ قولی الخام کس طرح ہوتا ہے دل میں القا اور اللہ کی معرفت کیسے ملتی ہیں اس کا آج ہم دوسرا اپیسوڈ سنیں گے اور اس کی میری ناظرین سے جو اس وقت اسے دیکھ رہے ہیں ایک التماس ہے ویڈیو کو پورا اینٹ تک دیکھئے گا اور اتمنان اور سکون سے سنیے گا تاکہ آپ کو اللہ نے سننے کی جو طاقت دیا ہے سمات اس کا بھی مزہ آ جائے اور اپنے دل و دماغ کو خاضر رکھ کے سنیے گا تاکہ اس کو سمجھنے کا بھی مزہ آ جائے اور اس سے آپ کے زندگی میں تیسرا فائدہ علم نافع اور بہترین نفع دینے والا علم اور زندگی میں کام آنے والی باتیں آپ کے زندگی میں آ جائے وجد کسے کہتے ہیں؟ پہلی بات اللہ کی معرفت میں وجد کیا ہوتا ہے؟ وجد عربی کا لفظ ہے موجود جو سامنے موجود ہے جو حالات ہیں ایک انسان اگر پہاڑی پر بیٹھائے اس کے سامنے خوبصورت جھرنا بے رہا ہے چند لوگ بیٹے ہیں خوب مٹرگشتیا کر رہے ہیں یہ اس کے سامنے موجود حالات ہیں اور اسی سے بنتا ہے واجد یعنی پانے والا وجد جو حاضر ہے اسی سے واجد بنا ہے واجد یعنی جو کسی چیز کو پا رہا جو موجود میں ہے موجود کا واجد سے تعلق لازم ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ موجود سامنے نہیں ہوتا تب بھی واجد اسے پانے کی کوشش کرتا ہے جب کوئی واجد اپنے کسی کام سے موجود کو پانے کی بہت فکر کرے اور موجود کے پانے کیلئے کوشش کرتا رہے تو ایک دن ایسا آتا ہے جب وہ موجود کو پا لیتا ہے حالانکہ موجود اس وقت نہیں ہوتا ہے آپ کہیں گے اس بات کے مطالب کیا ہوئے مثلا موجود اللہ موجود نہیں ہے نبی موجود نہیں ہے آج نبی موجود نہیں ہے اس کے بعد میں صحابہ موجود نہیں ہے صرف اسلام ہے ہم اللہ کے احکامات پہ واجد کسی پانے کی بلندی پہ پیٹھا ہوا ضرور ہے لیکن موجود سامنے نہیں ہے اسے اللہ کو چاہیے مگر اللہ نہیں ہے محمد نہیں ہے عمر نہیں ہے علی نہیں ہے عثمان غنی نہیں ہے اب موجود کیا کریں گا تو اللہ رب العزت کی معرفت کا راہی وہ بن سکتا ہے اور آسانی سے اللہ کی پہچان اسے میں سکتی ہے جو کہ اپنے وجد میں اپنے کاموں کے وجد میں یا پھر میں اسے یہ کہوں کہ اپنی کوشش اور فکر میں اللہ رب العزت کو استہزار رکھے یعنی اس بات کا خیال رکھے کہ اللہ سبحانہ وتقدس ہمیشہ دنیا میں موجود ہے اب اللہ کا احساس اور اللہ کی معرفت اسے کب ہوتی ہے اللہ کی معرفت اور اللہ کا احساس اس کا راہی معرفت کا راہی کہلاتا ہے منشاہ میرا اس سے آج کے زمانے کی صوفیزم کو ختم کر کے اسلام کی صحیح پہچان دینا ہے اللہ کی معرفت کیسے ملیں گی اس کے لئے واجد کو محنت کرنی ہوں گی واجد یعنی پانے والا اب یہ واجد واتیور کوئی بھی ہو سکتا ہے واجد خود ایک اللہ کا صفاتی نام ہے جب انسان اپنی پوری خوبیوں کو پا لے گا کمال فن تک پہنچ جائے گا تب وہ واجد ایک کامل بن جائے گا وہ اپنے آپ کو پوری طرح پا لیا جنابی محمد کئی مستند احادیث میں اور کئی مستند احادیث کے بعد مشہور احادیث میں بھی اس بات کا ذکر ہے کہ رحمت اللہ العالمین جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ کی بہت یاد آتی بہت یاد آتی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ زیادہ کیا کرتے اور سجدے میں اللہ سے طویل دعائیں کرتے دراصل میرے بھائیوں میرے مسلمان دنیا کے بھائیوں اللہ رب العزت کی جب بہت زیادہ یاد اور اللہ رب العزت کا بہت زیادہ وجد تاری ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں زیادہ ہوا کرتے تھے نماز پڑھ لیتے طویل سجدہ کرتے اور دعائیں کرتے گیڑیڑا کر اب یہ بات ذہن میں رکھئے اکثر علماء دین اور سوفی ازم اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ آخر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں دعائیں کیوں کیا کرتے وہ صرف یہ بتاتے ہیں کہ سجدے میں یہ دعا کیا کرو سجدے میں پڑھنا چاہیے یہ پڑھنا چاہیے میں آپ کو ایک ایسی بات بتاتا ہوں جو آپ کو حقیقت اسلام سے واقف کریں گی کہ آخر دعا کیا ہے دراصل ہم جب کسی کے ساتھ میں کام کرتے ہیں تو یا تو پھر ہم اس سے اپنی محنت کا اجرانہ لیتے ہیں تو اللہ رب العزت سے جو کہ اللہ ہمارا مالک وہ خالق ہے اصل تو اللہ سے جب محبت زیادہ ہوں گی ہمیں تو اس وقت ہم اللہ سے مانگیں گے یعنی اللہ سے باتیں کریں گے اب اللہ سے باتیں کیا کریں گے کیونکہ اللہ تو سوپر پاور ہے سب کچھ عزت کے ہاتھ میں سب کچھ ہونے کی بنا پہ ہم محبت میں اللہ سے دعائیں کریں گے جی اسی لئے جناب محمد کی مختلف دعائیں ہیں ایک انسان کو دعائیں نہیں آتی ہے لیکن وہ اللہ کی معرفت کا راہی ہے اللہ کو پانا چاہتا ہے تو میرا اس سے مشورہ ہے اگر وہ سجدے میں چلا جائے اور اس طرح بھی کہے اے اللہ میری زندگی کو آسانی سے بھر دے اے اللہ تو سب کچھ کرنے والا ہے میری بیوی میں مجھ سے محبت پیدا کر دے شادی سے پہلے بھی محبت پیدا کر دے شادی کے بعد بھی میری اولاد کو نیک بنا دیندار بنا سماجی خدمتگار بنا اے اللہ تو میری دنیا کو بھی اچھا کر اور آخرت کو بھی اچھا کر میری دنیا بھی بنا اور میرا دین بھی بنا مجھے دنیا میں اچھا مالدار بھی بنا اور مجھے دین کے راستے میں بھی چمکا یعنی یہ اللہ سے ہم مانگ رہے اور پھر کہاں جائے اے اللہ بے شک تو دنیا میں اس وقت تک تھا اس وقت سے ہیں جب تک کہ دنیا میں کچھ نہیں تھا ازل بھی تیرا ہے عبد بھی تیرا ہے ستارے سیارے دنیا کا ہر نظام تیرا ہے قواقب آسمانی کی حرکتیں بھی تیری ہیں روشنیا بھی تیری ہیں ٹوٹے ہوئے تارے بھی تیرے ہیں جل ملاتے ہوئے نظارے بھی تیرے ہیں تو رب الرحیم ہے اب آپ یہ کوشش کریں آپ واجد ہیں تو یہ کوشش کریں کہ جو موجود نہیں ہے یعنی اللہ نہیں ہے اس کے استحزار کو اس کی یاد کو اس دل میں رکھیں کہ میرا اللہ اس طریقے سے اللہ سے بات کریں اب اللہ نے اپنے قلام پاگ میں کہا ہے کتاب فیصل میں کہا ہے کہ وہ شہرک سے بھی قریب ہیں آپ ذرا سی حرکت کریں گے اپنے ہونٹوں کے جنبش لائیں گے ابھی وہ الفاظ بنا ہی نہیں ہے ابھی وہ الفاظ بنا بھی نہیں تھا کہ رب الرب قائنات اللہ سبحانہ وتقدس اسے سن لیتا ہے اور سمجھ لیتا ہے تو شہرک سے بھی قریب ہیں کیوں؟ کیونکہ انسان کو اسی نے بنایا اسی لئے انسان کی بنانے کی ذرا سی حرکت کی بنا پہ بھی آپ کو اللہ رب العزت سن لے گا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ دعا دراصل اللہ سے بات ہے آپ طویل بات کیجئے سجدے میں جی اپنے من کی بھی بات کر سکتے آپ محبت کی بات کیجئے نفرتیں ہو رہے ہیں لوگ اس سے تو نفرت کو محبت میں بدلنے کی بات کیجئے اللہ سے کسی بھی میٹر پہ آپ دس سے پندرہ میٹ سجدے میں وہ بات کیجئے لیکن وہ سجدہ دکھاوے کا نہیں ہے یہ سجدہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی بار کیے صحابہ رضی اللہ عنہ نے جتنے بھی بار کیے وہ صرف وجد تھا وجد یعنی استرار قلبی اللہ کو پانے کا استرار استرار کے عام معنی ہے بیچینی اللہ کو اتنا پانے کی بیچینی ہو جاتی کہ بس واجد یہ کرتا ہے کہ وہ سجدے میں چلا جاتا ہے ایسا کئی مثالیں ہیں کہ جب ایمان اس پائے کا ہو جاتا ہے ایمان اس بلندی پر پہنچ جاتا ہے the pureness come on the stage of the best loving for the last the greatness for the last when the man goes for the last سجدہ وہ اللہ کے لئے سجدہ کرتا ہے کہ وہ رب قائنات ہے اب ایک بات ذہنشین کر لیجی دنیا میں ساری حالتوں میں کہیں پر کسی مذاہب میں تصوف اور معرفت کا مذہب یہ کہتا ہے کہ بس مانڈی لگا کے آنکھیں بن کر کے تصور کیجئے تو آپ معرفت پالیں گے کوئی کہتا ہے کہ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو جائیے دیر تک اور دھیان کیجئے تو آپ اللہ کی معرفت کو پالیں گے اچھا کوئی کہتا ہے کہ کسی سوکے کوئے میں چلے جائیے اس کی تہے میں اور وہاں پہ اللہ اللہ کیجئے اچھا کوئی کہتا ہے کہ کسی خانکہ میں چلے جائیے وہاں پہ تذبیع اور اس کے من کو لٹ پلٹ کیجئے اچھا کوئی کہتا ہے کہ کہ بھئی نے آسان ریاضت کرنی کے لئے کہا ہے وہ آسان ریاضت آپ اپنے گھر میں بھی کر سکتے ہیں جب آپ اپنی بیوی کے ساتھ میں رات میں منانسفہ گزارے تخجد میں آپ نے غسل کر لیا تو بھی کر سکتے ہیں میں آپ کو وہ قیمتی بات بتاتا ہوں جس کی طرف اصل میں تصوف اور سلوک سے حقیقت ہٹ رہی ہیں میں آپ کو وہ قیمتی بات تو وہ علم نافع دیتا ہوں جو آپ کو بھی علم ہے لیکن اس پہ کسی نے غور نہیں کیا ہے اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے رحمت اللہ علیہ علیہ وسلم کی کئی مشہور حدیثیں ہیں اور علم دین اور علماء اسلام نے بھی ان حدیثوں پہ توجہ دی ہے جنابی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا میں اب اس کو تفیم میں کہہ رہا ہوں حدیث کی کہ کوئی مسلمان یا کوئی انسان اللہ کے نزدی کب ہوتا ہے یعنی وہ اللہ کی معرفت کو کب پا سکتا ہے یا اللہ سے کب وہ بات کر سکتا ہے تو جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ تقدس سب سے زیادہ قریب مسلمان کے بندے کے بھی کہا گیا یعنی انسان کے بھی کہہ دیا گیا میں اس کی تشریح بات میں کروں گا وضاحت کہ انسان سجدے نہیں کرتے جبکہ مسلمان ہی کرتے ہیں میں تھوڑی دیر بات کرتا ہوں اس کی تشریح آپ یہ مفہوم سمجھ لیجئے کہ انسان بندہ مسلمان یا بندہ سجدے میں اللہ کے نزدی بہت ہوتا ہے جی کیونکہ سجدے کی حالت ہی اظہار بندگی میں سب سے کمال ہے کیونکہ اس میں انسان کا سر بھی جھکتا ہے ناک بھی جھکتی ہے کمر بھی جھک جاتی ہے تو یہ حالت اللہ کو اس لیے بھی پسند ہے کیونکہ اس میں توازو زیادہ ہے اس میں اللہ کی طرف جھکا زیادہ ہے اس حالت میں جب اللہ سب سے زیادہ نزدیک ہے تو آپ تصوف والے ہی فرمائیے کیا دوسرے طریقے میڈیٹیشنز کی یا دوسرے طریقے اللہ کے وجد کو پانے کے صحیح ہے جو جناب مخمبت نے قول فیصل سے کہ دی ہیں خط فیصل سے کہ دی ہیں سجدہ اسی کہا گیا ہے کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے دیتا ہے انسان کو خسار سجدوں سے نجات وہ ایک سجدہ جسے تو بھاری سمجھتا ہے انسان کو خزار سجدوں سے نجات دیتا ہے یعنی اللہ کے سامنے جھگ جا دنیا کی ساری مخلوق کے سامنے گرگرانے یہ میرا بچپن سے لے کر جوانی تک ایک کامل تجربہ رہا ہے کہ رب الرحیم کے سامنے اللہ سبحانہ تقدس کے سامنے جب بھی میں سجدے میں زیادہ تر دعائے مانگا اپنی آج تک کی پوری زندگی میں تو وہ قبول ہوئی جب میں مجھے کچھ نہیں سمجھ میں آتا تو میں اکثر تحجد پڑھ لیتا اور سجدے میں چلا جاتا یا پھر کبھی نماز میں نماز تحجد نہیں پڑھتا لیکن نماز کے بعد اکثر سجدے میں جا کے بہت دعائے کرتا اور میرا جو مطلوب حاصل ہے اکثر بیشتر پورا ہو جاتا ہے تو حالت سجدہ رب قائنات سے مورفت کا سب سے نزدی کی طریقہ ہے اب آپ چاہے پھر نفل نماز دو رقات پڑھ کے حاصل کرے یا پھر صرف سجدے کی حالت بھی کر سکتے ہیں جی صرف سجدے کی حالت میں اللہ سے بھی دعائے کی جا سکتی ہے لیکن بہتر طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ دو رقات نفل پڑے اور سجدے کو طویل کر دے جی اللہ سے ملاقات کا سب سے نزدی کی طریقہ ہے یہ تصوف اور سلوک کے ان عالموں نے بہت باریکی سے سنجدگی سے اس پہ غور کرنا چاہئے اور یہ حالت سب سے بہتر ہونے کی وجہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ بیٹھ کر جس طرح مانڈی لگا بیٹھتے ہیں یا قائدے میں بیٹھتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی اپنی طرف مائل کر لے لیکن یا آپ قیام میں کھڑے ہیں ایک پیر پہ کھڑے ہیں تو بھی آپ کو مائل کر سکتا ہے لیکن حالت سجدے میں آپ اللہ زیادہ ہوتا ہے کیونکہ آپ کو کچھ نظر نہیں آتا ہے آپ کی آنکھیں زمین دیکھتی ہے ناک کو دیکھتی ہے اور آپ کے پورا جسم گویا صرف جو چیزیں موجود ہیں اس کو بھی نہیں دیکھ رہی ہے تو اللہ کا استعظار آئے جو نہیں موجود ہے اس کا میرے رب کو میں سجدہ کر رہا ہوں اور اس کی تذبی کر رہا ہوں ایسی حالت میں جو اس نے کہا تو تصوف کے راہی کے لیے سب سے نزدی کی منصوبہ سب سے نزدی کی پلین اور سب سے نزدی کی طریقہ اور ترک وہ ہے سجدہ آپ اپنی نمازوں کی سجدوں کو طویل اور بہتر بنائیں دعاوں کے سجدوں کو طویل اور بہتر بنائیں اتمنان اور سکون سے سجدہ کریں رب کائنات کی قسم آپ معرفت کے منزل کی راہی بن جائیں گے اور معرفت کو بہت جلد انشاءاللہ اپنی زندگی میں پا لیں گے